اس دنیا میں شریف انسان کی کوئی عزت نہیں جو انسان جتنا زیادہ شریف ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ دھپاؤ ڈالتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ان کے قابو میں رہے اور اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ کہانی ایک ایسی مہاشرے کی آقاس ہے جہاں پر مولوی صاحب کی بیٹی پر شک کیا جاتا ہے آگے خود پڑے گاؤں کی عورتیں مولوی کے گر آنے لگی اور پوچھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا اس کی شادی کیوں نہ کروا دی کسی کے ساتھ موں کالا کیا گرز جتنے موں اتنی باتیں گاؤں کی پنچائت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں ایک ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بیجنا چھوڑ دیا ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گیرے جا چکے تھے انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دی رہا تھا ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستگ ہوئی جا کر دروازہ کھولو تو سامنے ایک خوب رود نوجوان کھڑا تھا اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے لڑکا سمجھ گیا اور اپنا تعریف کروایا کہ میں آپ کا شگرد بچپن میں آپ سے قرآن پڑا ہے فلان شخص کا بیٹا ہوں اور برابر والے گاؤں سے آیا ہوں مولوی صاحب نے پہچان لیا اور اسے اندر لے آئے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ماجرہ پیش آیا ہے مزید بتایا کہ وہ شہر سے حکمت کو کورس مکمل کر کے آیا ہے اور گاؤں میں حکمت خانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن آتے ہی اسے اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ سچ ہے اور وہ اس کا راز معلوم کرنے پہنچ گیا مولوی صاحب کو بھی کچھ امید سی نظر آنے لگی اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کی نبس دیکھی کچھ تفصیلات پوچھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بوکھا رہنے کو کہا اس کی بات پر عمل کرنا پڑا مولوی صاحب اور کرتے بھی کیا دوپتے کو تنکے کا سہارا رات تک سارا بندوبست کر دیا لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز غورتوں کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بر کر گوشت کھائے لڑکی بھی صبح سے بوکھی تھی جی بر کر گوشت کھایا جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے کہ یہاں کیا ماجرہ چل رہا ہے اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتہ حسیبہ کر کے رکھا ہوا تھا اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا بس پھر گیا تھا لڑکی نے الٹیاں شروع کر دی اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا جیسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے ہی مینڈک باہر نکلا لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریاء کا پانی پھیئے تھا اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا جب وہ مینڈک کا بچہ پڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی بھولنا شروع ہو گیا گاؤں کے سب لوگ اس لڑکی کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اسرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے موسیقی 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 موسیقی